السلام علیکم دوستو میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کے خانز گلو حضرت جلال الدین رومی کو ترکی کا سب سے مقبول اور بڑا صوفی شاعر سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں رومی کو الگ مقام حاصل ہے ان کی شاعری کا دنیا کی کئی زمانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے امریکہ میں رومی کا کلام سب سے زیادہ فروغت ہونے والے کلام میں شامل ہے لیکن یونس امرے ایک ایسا صوفی شاعر ہے جسے ترکی میں جلال الدین رومی سے بھی بڑا شاعر مانا جاتا ہے انہیں پچھلے سات سو سالوں سے ترکوں کے پسندیدہ اور مقبول ترین شاعر کا مقام حاصل ہے یونس امرے بارہ سو اٹھتیس ایسوی میں پیدا ہوئے اور تیرہ سو بیس ایسوی میں وفات پائی ان کا کلام ترکی کے علاوہ سینٹل ایشین ممالک میں بھی مقبول ہوا یونس امرے بارہ سو اٹھتیس میں ترکی کے شہر ایسکی کے علاقے سارے کوئے میں پیدا ہوئے آپ غریب گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں کھیتی بڑی ہی روزگار کا ذریعہ تھی یونس امرے کے زمانے میں جب سلجوکی منگول اور دوسرے قبائل لڑائیوں میں مصروف تھے تو آپ نے دوستی اور بائیچارے کا پیغام عام کرنے کی کوشش کی اور سب کو اتحاد اتفاق اور مل جل کر رہنے کی تلقین کی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں رومی کا کلام شہری اشرافیہ میں مقبول تھا جبکہ یونس امرے عام فہم زبان میں شاعری کرتے تھے ان کے کلام کو عوامی شہرت اور پذیرائی حاصل ہوئی انہیں اناتولیا کا صوفی درویش بھی کہا جاتا تھا آپ نے سنٹرل ایشیا کے علاوہ کئی علاقوں کا سفر کیا یونس امرے جلال الدین رومی کے ہم اثر تھے وہ بھی رومی کی طرح عالمی سوچ رکھنے والے بڑے شاعر ہیں رومی نے اپنا کلام فارسی میں تحریر کیا جبکہ یونس امرے نے اپنی مادری زبان ترکی کو ترجیح دی اس لیے وہ عوام میں بہت جلد مقبول ہوئے ترکی میں آپ کو بہت عزت و احترام حاصل ہوا اور رومی سے بڑا عوامی شاعر مانا جانے لگا یونس امرے ترکی میں اس قدر مقبول ہے کہ 780 سال گزرنے کے باوجود ان کی شورت میں کمی نہیں آئی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کئی شہروں میں ان کے مجسمیں اور یادگاریں بنائی گئی ہیں یونس امرے کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر ترکی میں بہت سی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں 1974 میں ان پر ایک فلم بھی بنائی جا چکی ہے حال ہی میں ان کی زندگی پر ایک ٹی وی سیریز یونس امرے The Journey of Love بنائی گئی ہے یونس امرے کا کلام تحریری شکل میں موجود نہ تھا بلکہ سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا بعد میں کچھ علماء نے آپ کے کلام کو مرتب کیا آپ کو ترک زبان و عدب کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے اقوام متحدہ کی تنظیم یونس کو نے یونس امرے کی عدمی خدمات کے اعتراف میں 1991 کو یونس امرے Love Year کے طور پر منایا ترکی کے صدر طیب اردگان یونس امرے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں یونس امرے کے نقش قدم پر چل کر ہم دلوں کو جوڑ سکتے ہیں یونس نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا یونس امرے جیسی آتش رومی جیسی فکر اور حاجی بگداش جیسے تحمل اور وقار کے بغیر قوم کی خدمت نہیں کی جا سکتی دوستو مجھے امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے تینکیو